بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن جو ہیں وہ اناٹمی اینڈ فیزیالوجی آف ویٹریس ہیومر ہے ہم ویٹریس کی اناٹمی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی فیزیالوجی پہ بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو اس میں بنارمیلٹیز آتی ہیں اور جو ٹریکشنز وغیرہ ہوتی ہیں ہیمریجز ہوتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں اور اس کی ٹرانسپرینسی کا کیا سین ہوتا ہے تو اب جیسے ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھا ہے کہ ہمارے آئی بال کی جو فور بائی فائف جو حصہ ہے جو ایک پارٹ ہے وہ ویٹریس نے کور کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے آئی بال کو دو سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا اور ان میں ایک ہمارے پاس تھا انٹیریر سیگمنٹ جس میں ہمارے پاس انٹیریر اور پوسٹیریر چیمبر دونوں آ رہے تھے ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس تھا پوسٹیریر سیگمنٹ ٹھیک ہے پوسٹیریر سیگمنٹ میں ہمارے پاس ٹوٹلی ویٹریس آتا ہے ٹھیک ہے اور ویٹریس جو ہے یہ لینس کے بیک سرفس سے لے کے ریٹنا کے نرف فائبر لیئر تک جو یہ سارا سپیس ہے یہ ویٹریس نے کور کیا ہے ٹھیک ہے اور ویٹریس ایک جل لیک سٹرکچر ہے یہ پانی کی طرح ویسکس نہیں پانی کی طرح فلیوڈ نہیں ہے یہ زیادہ جیلی ٹائپ ہے ٹو 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 ٹائم یہ زیادہ جیلیٹینیس ہے اس سے ٹھیک ہے یہ گاڑا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس میں جو پیریفرل فائبرز ہوتے ہیں کولیجن فائبرز وہ زیادہ کمپیکٹ ہوتے ہیں اور جو سنٹرل ہوتے ہیں وہ اتنے کمپیکٹ نہیں ہوتے ہیں اسی لیے پیریفرل کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہیں وہ سٹرانگ ہوتی ہیں تھوڑی سی اور جو لیکویفیکیشن شروع ہوتی ہیں وہ سنٹرل سے شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ویٹریس میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے ویٹریس میں یہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے اور باقی ون ٹو ٹو پرسنٹ اس میں باقی نیوٹرنٹس ہوتے ہیں اور اس کا ریفریکٹو اینڈکس جو ہے ون پوائنٹ تری تری سکس اس کا ریفریکٹو اینڈکس ہے تو یہ جو ہے ٹیئر کا بھی آلماسٹ اسی طرح ریفریکٹو اینڈکس ہے اور اس کی ویسکوسٹی جو ہے وہ دو سے چار گناہ تک زیادہ گاڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا موسٹ آف دس ہیمار کنسیسٹ آف وارٹر ایز ویلیز لوگر ایمونٹ آف کالیجن پروٹین سالٹ اور شوگر ٹھیک ہے ویٹریس ہیمار ایز در ٹرانسپیرنٹ جیلی لائک ویجول میڈیا یہ جو جیلی لائک سٹرکچر ہیں یہ بیسکلی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور ریٹینا سے آگے جتنے بھی سٹرکچر آتے ہیں وہ اگر ٹرانسپیرنٹ ہو تو اگر وہ سٹرکچر ٹرانسپیرنٹ ہو تو اسی طرح ایسے لائٹ پاس ہوں گے اور ریٹینا تک پہنچیں گے اگر ان میڈیا میں کوئی بھی ایسا سٹرکچر آ جائے جو ٹرانسپیرنٹ نہ ہو تو ریٹینا تک ریز نہیں جائیں گے اور پھر ایمیج ریٹینا پہ نہیں بنے گا تو اگر ریٹینا پہ ایمیج نہیں بنے گا تو ہمیں پرسیو نہیں ہوگا وہ ایمیج اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتی ٹھیک ہے کبھی کبھی ریٹینا پہ ایمیج بن جاتا ہے لیکن پیچھے آپٹک نرو میں مسئلہ ہوتا ہے جس پاتھوے سے سگنلز جاتے ہیں برین تک ٹھیک ہے تو تک بھی ہمارے ایمیج کو دیکھنے میں وہ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو ویٹریس ہیومر میں نائٹی ایٹ پرسنٹ وارٹر ہے اور باقی جو ہیں وہ کالیجن ہے سالٹ ہے شوگر ہے ہائیلرانک ایسیڈز ہے ٹھیک ہے ویٹریس ہیومر ایس در ٹرانسپیرنٹ جیلی لائک ویجوال میڈیا اکوپائیز پوستیرر فور بائی فائف آف آئی بول لائز بیٹوین لینز این ریٹینا جس طرح ہم نے بات کی والیوم ایس فور میلی لیٹر مطلب یہ جو پورے فور بائی فائف جو سگمنٹ ہے جس کو ہم ایک بڑا سا سگمنٹ سمجھتے ہیں اس کی ٹوٹل جو والیوم ہے وہ فور میلی لیٹر اور فور میلی لیٹر بہت کم مقدار ہے لیکن ہیومن آئی کی سائز بھی بہت کام ہے ٹھیک ہے یہ کوئی ہاتھی یا مگر مچ کی آنکھ نہیں ہے ہیومن آئی بول کی سائز چوٹی ہے تو اس میں کمپیریٹیو لی ویٹرس کا جو سائز ہے اور جو والیوم ہے وہ فور میلی لیٹر تک ہے ٹھیک ہے ہم نے پریویس لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ ایکویس ہیومر کی جو پروڈکشن ہے وہ بلکل کنٹینیوز ہوتا ہے اور اسی طرح اس کی جو ڈرینے جے ٹریبیکولر میشورک کے راستے پہ وہ بھی کنٹینیوز لی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کنٹینیوز لی ایکویس ہیومر پروڈیوز ہوتا ہے اور کنٹینیوز لی ڈرین ہوتا ہے لیکن ویٹرس ہیومر ایک بار بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کنٹینیوز لی کریئٹ نہیں ہوتا تو یہ جو ویٹریس ہیومر ہے یہ ایک بار ہی پروڈیوز ہوتی ہیں اور یہ بار بار پروڈیوز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے ڈرینیج کا کوئی راستہ ہے یہ اسی طرح نہیں ہے جس طرح ایکویس ہیومر ہمارے پاس ہوتا تھا جو اپنے ساتھ ساتھ ویس پروڈکٹ یا کوئی ڈیبریز یا سیلز یا آر بی سیز وغیرہ اپنے ساتھ ڈرین کرتا تھا ٹھیک ہے اور وہ اسی طرح لینز کو اور کارنیا کے انڈو تیلیم کو وہ نارشمنٹ دیتا تھا یہ ایک بار پروڈیوز ہوتا ہے اور یہ پھر ساری لائف تک یہ پوسٹیرر سیگمنٹ میں رہتا ہے اور پوسٹیرر سیگمنٹ کو یہ ایک شیپ دیتا ہے اور اس میں جو ہے ہمارے پاس جس پورا جو پریفری ہوتی ہیں جو اس کی یہاں تک یہ ریٹینا کے ساتھ جس کی اٹیجمنٹ ہیں اور اسی طرح یہاں یہاں پہ ان کے کولیجن فائبرز کمپیکٹ ہوتے ہیں اور سنٹر میں اتنے نہیں ہوتے سنٹر میں اس کی جو جل لائکس وہ پروپٹی ہے وہ کم ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ یہ زیادہ کمپیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیوی جو تھی جو ڈیوی جو 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 بیتیش ڈیوی جو جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ اس کی کوئی ڈرینج کا یا باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اسی لئے اگر اس میں کوئی بھی چیز آتا ہے کوئی فوراں باڑی یا کوئی ہیمریجز آتے ہیں یا بلڈ ویسل سے لیکجز آتی ہیں تو وہ پھر اس میں رہیں گے ریمین رہیں گے وہ پھر اس سے باہر نہیں جا سکتی تو وہ سرجکلی ریمووڈ ہو سکتی ہیں انٹیل کہ وہ اگر وہ نہ ریموو ہو جائیں تو وہ پھر آپ کی فیلڈ میں بلیک سپورٹس یا گری سپورٹس وہ بنا سکتے ہیں اور آپ کی ایمیج کی کوالیٹی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں اوکی مطلب جس طرح ہم نے کہا کہ یہ جو اس کے کولیجن فائبرز ہیں یہ ایک خاص اس کے ساتھ کمپیکٹلی یہ ارینج ہے اور اس کی ٹرانسپیرنسی بھی اسی کی وجہ ہے لیکن اس میں ہیلرانک ایسیڈز بھی ہیں اس میں کیلشیم بھی ہیں سوڈیم بھی ہیں لیکن کم مقدار میں ہیں میکزیمم جو اس کا پارٹ ہے وہ وارٹر ہے ٹھیک ہے کنٹینز ہیلرانک ایسیڈ ایمانو ایسیڈ سارڈ اسکاربک ایسیڈ جس کو ہم وائٹیمن سی کہتے ہیں ہیلو سائٹس آر بیسیکلی مونو نیوکلر فیگو سائٹس اور میکروفیجز یہ فیگو سائٹس اس طرح مونو سیللر فیگو سائٹس ہوتے ہیں سوری مونو نیوکلر فیگو سائٹس ہوتے ہیں یا میکروفیجز جو انگلف کرتے ہیں اس طرح کی اس کو فارن بارڈی کو یا اس طرح کوئی اور چیز ہوتی ہیں تو ان کو انگلف کرتی ہیں جس طرح ہم نے ٹرپکولر میشورک میں ڈسکیشن کیا تھا کہ یہ کس طرح ان کو پورا پروسس اسی طرح یہ اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب پارٹس آف ویٹریس ہیومر ٹھیک ہے تو ویٹریس ہیومر کے پارٹس کیا ہیں ایک جس طرح ہم نے بات کی کہ کارٹیکل ویٹریس ہیں ٹھیک ہے سو کارٹیکل ویٹریس کون سا ہوتے ہیں دو آوٹر پارٹ آف ویٹریس کلوز دو ریٹنا پسٹیریلی اور لینز اور سیلیری بارڈی انٹیریلی ٹھیک ہے اگر ہم یہاں بات کر لیں تو یہ کارٹیکل ویٹریس ہیں یہاں پہ پسٹیریلی اگر ہم بات کریں تو یہ سارا ریٹنا ہے یہ یلو کلر تو یہاں پہ اس کے ساتھ جو ویٹریس اٹیج ہے اس کو ہم کارٹیکل ویٹریس کہتے ہیں لیکن یہ بیک سائیڈ ہے فرنٹ سرفیس پہ یہ سیلیری بارڈی اور لینز کے ساتھ اٹیج ہے ٹھیک ہے سو ارینجمنٹ آف کولیجن فائبرز is denser کارٹیکل ویٹریس میں ہمارے پاس جو کولیجن فائبرز کی ارینجمنٹ ہوتی وہ denser ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے لینز میں بات کی تھی کہ لینز میں ہمارے پاس اس طرح کارٹیکس ہوتا ہے اور اندر نیکلیس ہوتا ہے لیکن لینز میں ہمارے پاس کیس الٹا تھا اس میں ہمارے پاس جو فائبرز تھے اور فائبرز تھے وہ اندر کمپیکٹ تھے کارٹیکس میں اتنے کمپیکٹ نہیں تھے اپوزٹ یہاں پہ ہیں کہ یہاں پہ کارٹکس میں ہمارے پاس فائبر جو ہیں وہ کمپیکٹ ہے ٹھیک ہے اور جو سنٹر میں ہیں یہاں پہ اتنے کمپیکٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے So these fibers condense to form a false anatomical membrane ٹھیک ہے جس کو ہم highlight membrane کہتے ہیں یہی جو ہوتے ہیں یہی جو مطلب کمپیکٹنس اس کی ہوتے ہیں ان fibers کی یہ ایک فال قسم کا مطلب membrane بناتے ہیں مطلب جب یہ بہت کمپیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک membrane بناتے ہیں اور یہ membrane پھر یہاں پہ retina کے ساتھ attach ہوتا ہے اور وہ membrane پھر ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے ان سارے جیل کو cover کیا ہے یہاں پہ lens کے ساتھ یہاں پہ celery body کے ساتھ اور یہاں پسٹیریلی retina کے ساتھ اور یہاں پہ پھر optic disc کے ساتھ یہاں پہ foveyor macula کے ساتھ ٹھیک ہے تو ویٹریس کے پھر کچھ points ہیں جہاں پہ اس کی strong attachment ہے کچھ points ایسے ہیں جہاں پہ اس کی weak attachment ہے so these fibrils condense to form a false anatomical membrane interior highlight membrane and posterior highlight membrane so what is interior highlight membrane interior highlight membrane وہ ہے جو in front of aura serrita جو aura serrita سے آ گیا آتا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ہم جہاں پہ ہمارے پاس retina sensory retina ختم ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر ہمارے پاس باقی وہ celery body اور پھر ہمارے پاس وہ iris تو جس point پہ ہمارے پاس retina sensory retina ختم ہوتا ہے وہ اس point کو ہم aura serrita کہتے ہیں ٹھیک ہے تو aura serrita سے آگے اگر ہم یہاں بات کر لیں تو یہاں pay for example یہ point ہے آپ کا aura serrita ٹھیک ہے تو اس سے آگے یہ جتنی بھی attachment ہے یہاں یہ interior highlight membrane ہے ٹھیک ہے وہ membrane جس نے interior leave a trace body کو cover کیا ہے ٹھیک ہے یہ وہ membrane ہے اور یہاں یہ جو point ہے aura serrita سے یہ اس سے پیچھے جو highlight membrane ہے ویٹریس کا اس کو ہم posterior highlight membrane کہتے ہیں جو retina کے ساتھ اٹے جے تو interior highlight membrane ہمارے پاس celery body اور lens کے ساتھ اٹے جے posterior highlight membrane ہمارے پاس retina کے ساتھ اٹے جے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی ہوتی ہیں لیکن جب adultness آ جاتی ہیں تو اس میں پھر یہ attachment weak ہو جاتی ہیں یہ attachment پھر اتنی strong نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور یہ جو depression ہے یہ جو اگر ہم ویٹریس کا سمجھے تو یہ جو concaveness ہے ویٹریس کا اس کو ہم کہتے ہیں پیٹلر فوسا اس concaveness کو اس کو ہم کہتے ہیں پیٹلر فوسا ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس تھا interior highlight membrane جو aura serata سے آگے ہوتا ہے جو celery body اور lens کے ساتھ جس کی attachment ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہے posterior highlight membrane جو ہمارے پاس aura serata سے پیچھے جس کی attachment ہوتی ہیں سارے retina میں ٹھیک ہے تو وہ یہ جو ہے loosely attached to internal limiting membrane of retina at all ages یہ سارے edges میں retina کے ساتھ loosely attached ہوتا ہے لیکن پھر بھی optic disk پہ اس کی attachment strong ہوتی ہے اس کی optic disk پہ attachment strong ہوتی ہیں کیونکہ ویٹریس detachment میں optic disk پہ یہ رہتا ہے چاہے سارے retina سے detachment ہو جائے لیکن وہاں پہ پھر بھی رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب body of vitreous body of the vitreous کونسی ہے the inner zone of vitreous ٹھیک ہے اب وہ دیکھیں ایک ہمارے پاس تھا ہم نے بات کی تھی کہ cortical vitreous ہیں two parts ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس periphery میں جو ہیں یہ cortical vitreous ہیں یہ بھی cortical vitreous اور جو center میں ہیں یہ body of the vitreous ہے ٹھیک ہے اس کو ہم body of the vitreous کہتے ہیں اور leakification جو ہے vitreous gel کی یہ سب سے پہلے اسی body سے شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ جو fibers ہوتے ہیں وہ اتنے attached strongly نہیں ہوتے اتنے compact بھی نہیں ہوتے ان کے درمیان spaces جو ہیں وہ comparatively زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو cortex میں fibers ہوتے ہیں collagen fibers ہو transparent collagen fiber ان میں compactness ہوتا ہے ان میں spaces نہیں ہوتے اس لئے وہ تھوڑے سے tough ہوتے ہیں لیکن جو body of the vitreous ہوتے ہیں یہاں پہ fibers جو ہیں وہ اتنے compact نہیں ہوتے اس لئے liquification of the vitreous جو جل جو ہے یہ fluid میں جو convert ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے body سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ aging factor بھی ہے age کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے so body of the vitreous میں ہمارے پاس آتا ہے the inner zone of vitreous true biological gel less dense اتنا dense نہیں ہوتا جتنا cortex میں ہوتا ہے liquification first start here cloquets canal highlight canal passes through the vitreous from the optic dust to posterior pole of the lens اچھا اب یہ اس میں ایک بہت interesting point ہے کہ جب eyeball کی development ہوتی ہیں اور جس طرح ہم نے embryology میں discussion کی ہے کہ ہمارے پاس جو eyeball نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ four brain سے یہ اس کی وہ نکلتے ہیں eyeball اور four brain میں بھی پھر یہ dainیسیفلان سے نکلتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو یہاں پہ eyeball بن جاتا ہے تو اس میں lens کو ویٹریس کو اور optic nerve کو blood supply جو artery دیتا ہے اس کو ہم اس وقت highlight artery کہتے ہیں اور وہ artery یہاں lens تک آتی ہے ٹھیک ہے وہ artery یہاں lens تک آتی ہیں اور اس وقت development میں یہ جو کیپسول ہوتا ہے اس کو ہم vesicular کیپسول کہتے ہیں اس وقت اس کیپسول کو بھی blood supply ہوتا ہے پھر بعد میں development کے ساتھ ساتھ یہ جو artery ہوتی ہے یہ خود regress ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ جو کیپسول vesicular کیپسول ہوتا ہے وہ پھر خود ختم ہو جاتا ہے اور اے vesicular کیپسول ہمارے پاس lens میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو راستہ ہیں یہ جو کنال ہے highlight کنال اس کو ہم کہتے ہیں اور اس میں highlight artery آتی ہیں اس وقت اس کو nourishment دینے کے لئے lens کو اور یہاں پہ اس طرح optic nerve کو اور یہاں پہ کچھ اور parts کو تو یہ جب پھر واپس regress ہو جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا کنال رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبھی یہاں اس اس پوائنٹ پہ یہ جو بالکل جس پوائنٹ پہ لینز کیپسول پہ یہ جو آٹری آتی ہے نا اس پہ کبھی کبھی وہ ڈاٹڈ پوائنٹ بھی ہوتا ہے اس کی کے مطلب یہاں پہ وہ آٹری آئی تھی ٹھیک ہے سو اب اٹیجمنٹ آف دی ویٹریس کی ہم بات کرتے ہیں دیکھیں ویٹریس جو ہمارے پاس ہے نا ویٹریس کی ایک مین فانکشن ہے ویٹریس ہیومر جو ہے نا یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ریٹنا ہے اور ریٹنا کو اگر ہم ٹین لیئرز کی بجائے بیسکلی دو لیئرز میں ڈیوائیڈ کریں تو ریٹنا میں ہمارے پاس ایک آتا ہے ریٹنل پگمنٹڈ اپیتیلیم آوٹر موس لیئر اور دوسرا جو انر موس لیئر آتا ہے وہ سنسری لیئر نیورو سنسری لیئر آتا ہے جس میں ہمارے پاس راڈز اور کونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں ایسے اٹیج ہوتے ہیں کہ اس میں ڈیٹیجمنٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے ویٹریس ایسے آئی بال میں ایسے اس کے ساتھ فائملی اٹیج ہوتا ہے کہ یہ اس نیورو سنسری ریٹنا کو آر پی کے ساتھ اٹیج رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ بلکل ان کو اٹیج رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اگر فار ایزامپل کبھی کبھی ویٹریس کی ڈیٹیجمنٹ ہو گئی تو ریٹنا نیورو سنسری ریٹنا کی بھی ڈیٹیجمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جب اس کی ڈیٹیجمنٹ ہوتی ہیں تو اس میں پھر بہت سے فلیوٹ جمع ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہ اس میں پھر ڈیفرنٹ پروسیجرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ویٹریس کے ایک مین فنکشن یہ ہے ایک بڑا سا فنکشن کہ اس نے ریٹینا کو کمپیکٹ کیا ہے آر پی کے ساتھ ٹھیک ہے سو یہ ویٹریس کی یہاں پہ اٹیجمنٹ پوائنٹس ہیں ویٹریس بیس جو ہے یہ سٹرانگیس پوائنٹس ہیں پوسٹیریر لینز کیپسول ویڈ ہیلپ آف ہائلائیڈو کیپسولر لگمنٹ آف ویگر ٹھیک ہے یہ اب ہمارا انٹیریر پارٹ آف دی آئی ہے اور یہ پوسٹیریر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپٹک نرو ہے تو یہاں پہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ڈسک مارجن پہ ویٹریس کی اٹیجمنٹس سٹرانگ ہوتی ہیں اور یہاں پہ فرنٹ سرفس پہ جس طرح ویٹریس بیس کہتے ہیں اس کی اورہ سریٹا اورہ سریٹا پہ اٹیجمنٹس سٹرانگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر فار اگزامپل یہ باقی جو ایریا ہے ریٹینا کی اگر یہاں سے ڈیٹیجمنٹ ہوتی ہیں تو یہاں سے اور یہاں سے فروم دہ آپٹک ڈسک اورہ سریٹا پوائنٹس جو ہے یہاں سے اتنی جلدی اس کی ڈیٹیجمنٹ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اچھا ایٹ دی میکولا میکولا میں بھی اس کی اٹیجمنٹ اچھی ہوتی ہے اچھا یہاں پہ جو ریٹینا میں ہم بات کرتے نا کہ سنٹرل ریٹینا آرٹری کی برانچز ہوتی ہیں تو وہ ریٹینا کے بلکل سپرفیشل ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ویٹریس بلکل اٹیج ہوتا ہے لیکن اس کی ویٹریس کے ساتھ ویک اٹیجمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ویک اٹیجمنٹ ہوتی ہیں تو ویٹریس اگر ڈیٹیج ہوگا تو سب سے پہلے ان پوائنٹ سے ڈیٹیج ہوگا جہاں پہ بلڈ ویسل زیر ریٹینا میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویکیس پوائنٹ ہے ویٹریس بیس ویٹریس بیس فارمز ابینڈ آف فور تو سکس میلی میٹر ویڈ ون تو ٹو میلی میٹر انٹیریر ٹو اور آسر اٹ ون تو ٹری میلی میٹر پوسٹیریر ٹو اٹ ہم ویٹریس بیس اس کو کیوں کہتے ہیں ویٹریس بیس جو ہیں یہ ہمارے پاس لینز ہے یہ ہمارے پاس اورا سیرہٹا ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا ہمارے پاس ویٹریس بیس ہے ٹھیک ہے ویٹریس بیس میں ہمارے پاس آتا ہے یہ ہمارے پاس ویٹریس بیس ہے تو یہ 1-2 ملیمیٹر اورا سیرہٹا پوائنٹ یہ ہیں تو یہاں سے 1-2 ملیمیٹر ایسے آگے اور 1-3 ملیمیٹر پیچھے ویٹریس بیس جو ہیں یہ سارا ویٹریس بیس کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بیس آف دے ویٹریس ہیں یہ پوائنٹس یہ جو ایریا ہیں یہ بیس آف دے ویٹریس ہیں اس کو ویٹریس بیس کہتے ہیں تو یہ اورا سیرہٹا سے 1-2 ملیمیٹر آگے اور 2-3 mm پیچھے یہ سارا ویٹریس بیس کنسیڈر کیا جاتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں فنکشنز آف ویٹریس ٹھیک ہے ویٹریس کا کیا فنکشن ہے اور کیا کام ہے سب سے بڑا جو اس کا فنکشن ہے جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ ریٹینا کو اٹیچ رکھتا ہے ریٹینل پنگونٹڈ اپیتیلیم کے ساتھ ٹھیک ہے سپورٹ فنکشن فار دہ ریٹینا انڈ فیلنگ اپ فنکشن آف ویٹریس باڈی کیوٹی اس نے سارے آئی بال کو فل کیا ہوا ہے یہ آئی بال جو ہے بلکل ایک فوٹبال کی طرح گول ہے اور اس نے اس کو فل کیا ہے اور ایک خاص شیپ دیا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سکلیرہ نے آئی بال کو شیپ دیا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس ہیومر جو ہے اس اپنے پریشر سے آئی بال کو شیپ دے تو اسی طرح ویٹریس بھی اپنے والیوم کی وجہ سے اس نے آئی بال کو شیپ دیا ہے دوسری بار دیفیجن بیریئر بیٹوین دے انٹیر اور پوسٹیری سیگمٹس آف دی آئی یہ ایک دیفیجن بیریئر ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے فار ایکزامپل جب ہم انٹرا ویٹریل انجیکشنز لگاتے ہیں تو ہم ویٹریس میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے لائک ہم جب ایویسٹین لگاتے ہیں ہم ڈیابیٹک ریٹناپتیز میں اور باقی بہت سے میکولر ایڈیما میں ہم سٹیرائیڈز کے انجیکشنز لگاتے ہیں تو ہم سارے انٹرا ویٹریل لگاتے ہیں تو یہ ایک بیریئر ہے یہ ایک میڈیا ہے اس کو پروائیڈ کرنے کے لیے تاکہ وہ پاس ہو سکے ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ میٹابولک بفر فنکشن تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لینز کو بھی نارشمنٹ دیتا ہے دھا فور پوائنٹ ایس شاک ابزاربنگ شاک ابزاربنگ ایس اینسنس کے ٹراما میں جب آئی بال کو ہٹ لگتا ہے ہٹ ہو جاتا ہے تو یہ شاک ابزاربر ہے کیونکہ یہ جیل لائک سٹرکچر یہ کوئی تف سٹرکچر نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے ٹھیک ہے جیل لائک سٹرکچر یہ ابزارب کر سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیمپنگ لائک کوالیٹی ہے اس میں شاک ابزاربر اسی لئے کہتے ہیں اس کو اور سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ وہ یہ ہیں کہ اس نے ٹرانسپرنسی پروائیڈ کی ہیں جس سے لائٹ پاس ہو کے ریٹینا تک پہنچ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ویٹریس کی انوٹمی تھی فیزیولوجی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ویٹریس ہے جو ایک ٹرانسپرنس سٹرکچر ہے جس کی ایک باڈی ہے ایک کارٹیکس ہے ٹھیک ہے اور یہ فرنٹ والا جو لینز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ بیس ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پیچھے اٹیچ ہوتا ہے یہ ریٹینا کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہ ہائلائیڈ میمبرین ایک فالس میمبرین ہوتا ہے جو اس کے ایک گرد بلکل اس نے کورنگ دی ہوتی ہے اس کے کارٹیکس میں سارے جو فائبرز ہوتے وہ کمپیکٹ ہوتے ہیں اور جو باڈی ہوتی ہیں وہاں پہ اتنے کمپیکٹ نہیں ہوتے اس کے فانکشنز مینلی یہ ہیں کہ اس نے پہلے تو ریٹینا کو سپورٹ دیا ہے آر پی کے ساتھ اٹیچمنٹ میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس نے کلیر میڈیا دیا ہے تاکہ ریز ریٹینا پہ فوکس ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ ترو آوٹ دا لائف یہی ویٹریس رہتا ہے یہ کوئی ڈرینیج یا اس کی باقی پروڈیکشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس میں وارٹر ہے 98% ہیلرانک ایسیڈز ہے پروٹینز ہے ٹائپ ٹو پروٹینز ہے اس میں کولیجن پروٹینز ہیں اور اسی طرح باقی وائٹمن سی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہ آج ہمارے ویٹریس ہیومر کا ٹوپک تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے